السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہم صلی علی محمد وعام المحمد کما صلیت علی ابرہیم وعام المحمد انك حمد مجید اللہم بارک علی محمد وعام الاج محمد کما بارک تعالی ابرہیم وعام الاج محمد انك حمد مجید رب شرح لصدری ویسر لی عمر و احلل اقداد من لسانی افقہ و قولی رب زدن العلم اوکے دی خوش آمدید آج کا ٹوپک ہے دعوت و ارشاد کا دفت اور ارشاد میں ہم نے کیا دیکھنا ہوتا ہے ہمارے ہاں جتنے بھی مشہور ہستیاں ہیں اس میں انبیاء اکرام ہیں انبیاء اکرام زیادہ اہم ہیں اور انبیاء اکرام کے بعد کچھ اشرہ مبشرا شخصیات ہیں مجھنی کہ آپ کہلے ہیں اشرہ مبشرا ہی نہیں حلی یہ آپ کہلیں کہ صحابہ اکرام مشہور صحابہ اکرام کا تعرف ہوتا ہے اس کے ساتھ ان کا کہلیں کہ بنیادی تعرف ہوتا ہے اس کے بعد یہاں پر آپ کہلیں اللہ آپ کا بلا کرے صحابہ اکرام کے تعرف کے بعد کچھ تحاریخ ہوتی ہیں آپ کہلیں کہ مشہور بلکہ اس کے بلے شخصیات ہیں مثال کے طور پر امام جعفر صادق ہیں امام منس بن مالک ہے اگرچہ ہم نے ان کو فقہ میں بھی پڑا ہوئے لیکن یہاں پر بھی ایک دفعہ اس کو گوتھ روک روائے داتا ہے اس کے علاوہ مثال کے طور پر امام غزالی ان کو ہم نے پہلے بھی پڑا ہوئے مجددال افثانی ہیں ابن قیم ہیں شاہ ولی اللہ محددز دہلوی ہیں یہ جو مشہور شخصیات ہیں ہم نے ان کو دیکھنا ہے یعنی کہ دعوت و ارشاد کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے ایسے لوگوں کے بارے میں جاننا ہے جنہوں نے دعوت و ارشاد کا کام کیا ہے اس کے ساتھ ساتھ مشہور تحریکے بھی ہم دیکھیں گے پانچ فرقے جو مشہور ہیں مرجیہ ہے مشیعہ موتازیلہ اہل سنت والجماعت خارجی ماتوریدیہ رافضی وغیرہ وغیرہ ان کے بارے میں جانیں گے اور اس کے بعد تحریکوں میں سپیشل تحریک پان اسلام ہے اخوان المسلمین ہے حسن البنہ کی اور فرائزی تحریک ہے قاضی شریعت اللہ کی بنگال کی تحریک ہے اس کے بعد تحریک سنوسی ہے اس پر وہ اقبال کا شیر ہے کہ کیا خوب امیر فیصل کو سنوسی نے پیغام دیا تو نام و نصب کا حجازی ہے پر دل کا حجازی بن نہ سکا اور اس کے بعد مہدی تحریک دیکھیں گے وطنی تحریک نورسی تحریک جماعت اسلامی کے بارے میں پڑھیں گے اس کے بعد ہم دیکھیں گے یہ ساری چیزیں وہ ہیں جو ہماری دعوت ورشاد کی ٹاپک میں آئیں گی آج کے لیکچر میں اچھا ہماری یہاں پر جو ریفرنس بک ہے وہ میں نے ابھی ایک میں نے قویشن کیا گروپ میں کہ سر کس کتاب سے ہوگا تو بیسیکل یہ ہمارا گلدستہ معاملہ امتحانات سے چل رہی ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ کچھ باقی چیزیں بھی ہوں گی وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کر دوں گا جو لیکچر دونوں تین چار جگہوں سے ملا کے ہوتا ہے تو ہم اس کو شروع کرتے ہیں حضرت آدم علیہ السلام سے حضرت آدم علیہ السلام پہلے نبی تھے اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے ہاتھ سے بنایا مختلف حصوں سے مٹی لے کر ان کو بنایا گیا حضرت آدم جو تھے یہ جب زمین پر اتارے گئے اچھا آدم جو ہے یہ برانی زبان کا لفظ ہے اور اس کا مطلب ہوتا ہے مٹی اس کا مطلب ہوتا ہے مٹی یا زمین اور کہ حضرت آدم علیہ السلام سید اس کے مطابق اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جمعے والے دن پیدا کیے گئے جمعے والے دن ہی فوت ہوئے اور جمعے والے دن ہی ان کو نبوت عطا کی گئے حضرت ہوا کو ان کی پسلی سے پیدا کیا گیا اور حضرت ہوا اور یہ جنت میں رہے کتنی دیر رہے یہ ہمارا کنسل نہیں ہے کچھ کہتے ہیں چالیس سال رے کچھ کہتے ہیں ایک سال رے کچھ کہتے ہیں دس سال رے وغیرہ وغیرہ اچھا جو ہمارا کوئشن ہے حضرت آدم کا جو ذکر ہے یہ قرآن مجید کی آٹھ صورتوں میں ہے پچیس دفعہ نام آیا یہ لکھ لیں اس طرح کے ایم سی کی از آتا ہے ویسے تو یہی کوئشن آتا ہے کہ سب سے زیادہ دفعہ کس کا نام آیا ہے قرآن مجید میں تو وہ حضرت موسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے سکسٹی نائن دفعہ لیکن چونکہ ہم ترتیب سے کریں گے اسے حضرت آدم پہلے اچھا حضرت آدم کے بعد جو مشہور نبی ہیں وہ حضرت شیس ہیں یہ حبیل کبیل کے بعد آپ کہہ لیں کہ اللہ تعالیٰ حضرت آدم کے بیٹے تھے حضرت شیس علیہ السلام بس یہی اہم ان کے حضرت آدم کے بیٹے تھے اس کے بعد حضرت عدریس حضرت شیس کے بعد جو نبی بنے ہیں مشہور میں میں یہ مشہور مشہور بتا رہا ہوں یہ حضرت شیس ہیں یہ ایک بڑا امپورٹنٹ کوئسٹن ہے یہ آیا بھی ہوا ہے بورڈ میں کہ کس نبی کو قرآن مجید نے صدیق نبیہ کے نام سے یاد کیا ہے تو وہ حضرت عدریس تھے قرآن پاک میں حضرت عدریس علیہ السلام کو صدیق نبیہ کے نام سے کہہ گیا ہے اور میراج کی رات آپ کہلیں کہ ان کی جو اللہ کے نبی کی چوتھے آسمان پر حضرت عدریس سے ملاقات ہوئی تھی حضرت عدریس کے بعد حضرت نوح کا نام آتا ہے مشہور نوح کا لغوی مطلب ہوتا ہے گریہ و ذاری کرنے والا رونے دونے والا کسرت سے اللہ کی یاد میں رونے والا یہ آپ کہلیں کہ حضرت قوم میں نوح پہلی قوم تھی جس پر اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا تھا اور حضرت نوح نے تین دفعہ روایات میں آتا ہے کہ تین دفعہ کفار کے لیے بددعا بھی کی تھی کشتی بنائی اور کشتی میں سب کو سوار کیا کشتی کے لمبائی چڑھائی کیا ہے چھوڑے ہمارا اس کی کنسر نہیں ہے بس یہ ہے کہ اس میں کشتی میں تمام لوگوں کو سوار کیا ایٹی اسی افراد تھے مرد و عورتوں سمیت ہے جو حضرت عبراہیم حضرت نوح کی دعوت پر اللہ بیک جو انہوں نے کہا اور اس میں پھر سوار ہوئے پھر حضرت نوح کے چار بیٹے مشہور تھے حام سام یافظ اور گنان کہا جاتا ہے اور بعض یام اس کو کہتے ہیں نام تو یہ تین حام سام اور یافظ تو مسلمان ہوئے لیکن گنان جو تھا وہ غیر مسلم تھا یہ وہی بیٹا ہے جس کے بارے میں قرآن پا کہتا ہے حضرت نوح نے کہا کہ میرے پاس آجو کشتی پر تو اس نے کہا کہ یہ پہاڑ مجھے بچا لے گا جو حام سام یافظ تینوں آگے پھر تین نسلیں چلی ہیں سام کو ابو العرب کہا جاتا ہے اور حام کو ابو الحبش یعنی کہ حبشیوں کا باپ کہا جاتا ہے اور یافظ کو ابو الروم یونانیوں کا باپ کہا جاتا ہے حضرت نوح کو یہ بس اہم ہے یہ اہم کوئیشن یہ بھی ایک دفعہ آیا ہے کہ حضرت نوح کی کشتی کس پہاڑ پر ٹھہری حضرت نوح کی کشتی جودی پہاڑ پر ٹھہری اور یہ ترکی میں مجودہ ترکی میں ہے میں جے یاد ہے میں ایک دفعہ سفر نامہ پڑھ رہا تھا مستنصر حسین طارد کا اور مستنصر حسین طارد کا وہ کہہ لیں کہ اس کی کتاب کا نام تھا نکلے تری تلاش میں تو وہ اس میں ورلڈ ٹور پر گیا ہوتا ہے تو وہ کہتا ہے میں ترکی میں جب گیا نا تو ترکی میں پہاڑ وہ آج بھی نظر آتا ہے اور اس پہاڑ کی ٹاپ کے اوپر نا کہتے ہیں کہ وہ تختے تختے تھے حضرت نو کی کشتی کے اس طرح کی روایات اس علاقے سے منصوب ہیں کہ بڑے بڑے تختے تھے اس پہاڑ کے اوپر لوگوں نے کہا کہ یہاں پر پہاڑ پہ کشتی آکے ٹھہری تھی کہتے ہیں واللہ واللہ یہ روایہ ٹھیک ہے کہ نہیں ہے تو بہتر ہمارا کنسرن بس یہی ہے اچھا آدم ثانی بھی کہہ رہتا ہے حضرت آدم نو کو کیونکہ ساری دنیا تباہ ہوگی دوبارہ پھر انہی کی نسل سے آگے نسل ہوئی تو اس لئے ان کو آدم ثانی بھی کہہ رہتا ہے فورٹی تھری مرتبہ حضرت نو کا ذکر قرآن مجید میں فورٹی تھری مرتبہ آیا ہے اول المرسلین بھی کہا گیا ہے یہ بھی ایم سی کے لئے آیا ہوا ہے کہ حضرت صدیق النبیہ حضرت عدریس کو کہا گیا تھا حضرت عدریس درزی کا کام کرتے تھے ماہر درزی سے اور حضرت نو جو تھے ان کو اول المرسلین کہا گیا ہے اس کے بعد اہم چیز ہے اور وہ ہے قوم آد قوم آد کہہ لیں یا حضرت حود کی قوم کہہ لیں یہ جو حضرت حود علیہ السلام تھے ان کی قوم تھی اور حضرت نو کے جو بیٹے سام تھے یہ سام کے پڑپوتے تھے ان کے آپ کہہ لیں اور قرآن مجید میں مختلف مقامات پر ذکر آیا ہے تفانے نو کے بعد سب سے پہلے جس قوم نے بتوں کی پوجہ کی تھی وہ جو قوم تھی اچھا یہاں پر رہ گیا ہے کشنی پیچھے رہ گیا ہے قرآن پاک میں پانچ بتوں کا ذکر آتا ہے اور وہ پانچ بت حضرت نو کی قوم کے تھے جن کو ودن والا سوام والا یعوسم والا یعوکا ونسرا یہ بھی ایم سی کو اور یہاں پر ایک ساتھ میں وہ بھی ایم سی کیلئے کر لیں کہ قرآن پاک میں کتنے بتوں کا ذکر آیا ہے تو اب آپ نے اس کو اس طرح سے یاد رکھنا ہے کہ حضرت نو جو ہیں ان کی بت کے پانچ نام اکٹھے ذکر ہوئے ہیں ایک ہی صورت میں ودن والا سوام والا یعوسم والا نسرا یہ پانچ بت سے ود سواز سوا یعوسم یعوک اور نسر پانچ بھی بت اور تین وہ بت لاتم و مناتم و عزہ لاتم نات اور عزہ وہ تین الگ ذکر ہیں یعنی کہ پانچ کا ذکر قرآن پاک کا ایک ہی جگہ پر ہے اور تین کا الیتا ذکر ہے تو یہ آٹھ ٹوٹل بت ہے تو اچھا تو طفان نو کے بعد گوم بڑی دیر تک ٹھیک رہی لیکن ان کے پڑپوتے میں سے جا کے جو گوم آدھ تھی طفان نو کے بعد سب سے پہلے انہوں نے بتوں کی پوجہ شروع کی یہ ان کا زمانہ عالموش کو تین ہزار سال قبل مسیح کا بیان کیا جاتا ہے ان کو آدھے اولہ بھی کہا جاتا ہے حضرت حود کی قوم کو آدھے اولہ بھی کہا جاتا ہے ان کو ارمہ ذاتی لعماد بھی کہا جاتا ہے اصل میں ارم یہ باغی ارم تھا ایک جگہ کا نام تھا سباہ میں اس جگہ کے علاقے کا نام تھا اس علاقے میں رہتے ہیں تو ارمہ ذاتی لعماد بھی کہا جاتا ہے اصل میں یہ بڑے طاقتور تھے اور بڑی مضبوط قوم تھی اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں فرمایا ہے کہ ہم نے اس جیسی قوم کوئی پیدا ہی نہیں کیے آج تک تو یہ قومیات تھی یہ اپنی یادگار باقی رکھنے کے لیے اور دنیا میں اپنا نام باقی رکھنے کے لیے یہ بڑی بڑی امارتیں بناتے تھے یادگار امارتیں بناتے تھے پہاڑوں میں نہیں تھے رہتے ہیں پہاڑوں والی قوم دوسری ہے یہ بھی آپ نے یاد رکھنے ہیں قد بھی بہت بڑے بڑے تھے قومیات کے اور نافرمانی میں اور شرک کے ہاتھ میں جب بڑھ گئے تو اللہ تعالیٰ نے ان پر سات راتیں اور آٹھ دن تک آندی کا عذاب بیجا آندی کا عذاب ہے اور حدیث قرآن پاک کی تفسیر میں بیادہ گئے کہ انہو آجاز نخل خواہ بیا اس آندی نے توفان نے ان کو ایسے اٹھا اٹھا کر پٹک پٹک کے مارا کہ جس طرح کوئی خجور کے تنوں کو اٹھا اٹھا کر مارتا ہے یہ ہے تو یہ احقاف اصحاب الاخقاف بھی کہہ رہتا ہے ان کو اچھا اصحاب الکحف اور ہیں وہ ہے کحف کی وہ کتاب والا آگے ہے ہے اور آگے فے ہے وہ آلد ہے یہ احقاف تھے اصحاب احقاف یہ آپ اس کو کہلیں کہ علیف ہے اس میں ہے آئے گی حلوے علی اور کحف کینچی والا اور آگے فا اصحاب الاخقاف تھے یہ اچھا یہ آدھ اولہ ہے یہ رمضاتی لئے عماد کہتے ہیں اصحاب آتے آٹھ دناندی کا عذاب آیا ہے اور یادگار ہمارتے بناتے تھے اس کے بعد قوم سمود ہے اور قوم سمود کو ان کی طرف جو پیغمبر بنا کر بیجے گئے تھے وہ حضرت نو کے بیٹے سام جو تھے ان کی نسل سے حضرت سمود تھے اس کو قوم سمود بھی کہتے ہیں اور ان کی طرف پیغمبر آئے تھے حضرت صالح علیہ السلام یہ حجاز اور تبوک کے درمیان علاقہ ہے وہاں پر یہ رہتے تھے ان کو آدھ اخرہ بھی کہا جاتا ہے آدھ اخرہ یہ بھی ام سی گول ہے یعنی کہ حضرت آدم کے بعد اور اصحاب الہجر اصحاب الہجر ان کے پتھروں والا بھی ان کو کہا جاتا ہے یہ وہ لوگ تھے جو پہاڑوں میں گھر بنا کر رہتے تھے یعنی کہ یہ اپنے آپ کو مضبوط طاقتور اور اتنی طاقتور سمجھ دیتے کہ پہاڑوں کو تراش گئے اصحاب الہجر پتھروں والے ان کو قرآن پاک نے ذکر کیا گیا ہے قوم سمود کا تئیس مرتبہ ذکر آیا ہے قرآن پاک میں یہ بھی ام سی گول ہے آپ اس کو لکھ لیں اور آٹھ مقامات پر حضرت صالح کا ذکر ہے جو ان کی طرف پیغمبر بنا کر بیجے گئے تھے آٹھ جگہوں پہ اور ٹونٹی تری مرتبہ قوم سمود کا ذکر آیا ہے ان کی طرف اونٹھنی کو موچزے کے طور پر بیجا گیا انہوں نے کہا جیگر سامنے پہاڑ سے بھی اونٹھنی نکل رہا تھا ہم بات مان لیں گے اور پھر اونٹھنی بھی نکل اس نے بچہ بھی دیا لیکن اور پھر اس قوم کے لئے وہ بطوری ایک ازمائی تھی کہ حضرت سمود نے کہا کہ تم نے اس کو چھوڑ دینا یہ کھاتے پیتے رہے تم نے اس کو کچھ نہیں کہنا ہے تو وہ ایک کچھ دن تو انہوں نے برداشت کیا لیکن بعد میں وہ بڑے پریشان ہو گئے اونٹھنی کی وجہ سے تو پھر قدار بن صالف بندے کا نام آتا ہے اس نے اس کو قتل کیا وہ اکیلا نہیں تھا آٹھ لوگ بھی اس کے ساتھ شامل تھے اور اس کی جو کونچیں تھیں وہ کاٹ دی گئیں اور وہ اونٹھنی بات دوبارہ غائب ہوگی تو حضرت صلی اللہ علیہ السلام نے قوم کو وارننگ دے دی چیلنج دے دیا کہہ لیے کہ بچ جو تین دن ہے تمہارے پاس تین دن کے بعد تمہارے اوپر عذاب آئے دے گا یہ بھی ایم سی کی وجہ ہے کہ کتنے دن پہلے ان کو عذاب سے ڈرا دیا تھا تو تین دن پہلے جمعہ جمعہ ہفتہ یہ بہرے خین بیان کرتے ہیں اس دن پہلے عذاب دیا اور پھر تین دن بعد اس قوم کی طرف جو عذاب آیا تھا آپ کہہ لیں کہ ان کو آسمان کی طرف چیخ چیخ کا عذاب آیا چیخ کا عذاب اور زمین سے زلزلہ برپاوہ دونوں اٹھے ٹائم اکٹھے ہوئے اور یہ سارے خوشبہ مسندہ دا کہہ لیں آپ کہہ لیں کہ ایسی لفظ نہیں بلکہ خوشبہ مسندہ دا لفظ نہیں آئے گا یہاں پر اس کی آیت ہو جاتی ہے کہ ان کے ایسے ہو گئے جیسے کبھی تھے ہی نہیں کمہ آدھے اخرا آدھے اولا اور آدھے اخرا کے دوبارے یہ ایم سی کو اہم ہیں اچھا حضرت سالے کی اجاز سابون ہے یہ بھی ایم سی کو جایا ہوئے سابون کس پیگمبر کی اجاز ہے تو حضرت سالے علیہ السلام نے سابون اجاز کیا تھا آدھے اولا آدھے اخرا ہوگی اس کے بعد حضرت ابراہیم آتے ہیں حضرت ابراہیم اب آگے ہم ترتیب سے چلتے جائیں گے جو بھی انبیاء اکرام کی قومیں آپ کہلنے کے آتی رہیں گی حضرت ابراہیم مشہور ہے قرآن پاک میں سکسٹی نائن مرتبہ سکسٹی نائن مرتبہ حضرت ابراہیم کا ذکر آیا ہے حضرت نو کے بیٹے سام کی نسل سے تھے باپ کا نام آذر تھا تارک بھی کہتے ہیں کچھ لوگ ناہور بھی کہتے ہیں وغیرہ وغیرہ یہ وہ حضرت ابراہیم اور حضرت سارا جو تھیں بعد میں ان کی آپ کہلیں کہ دوسری حاجرہ بیگم تھی دس صحیفے صورت اللہ اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دس صحیفے بھی ان پر نازل کیے گئے خط نہ کرنا مہمان نوازی اور شلوار کا استعمال کی کہتے ہیں حضرت ابراہیم نے کیا بہت بڑے مہمان نواز تھے حضرت اسماعیل جو تھے حضرت حاجرہ کے بطن سے ہوئے اور حضرت اسحاق جو تھے حضرت سارا کے بطن سے ہوئے اور پھر آگے دونوں میں سے نسلیں چلیں حضرت اسماعیل کو ابو العرب بھی کہا جاتا ہے حضرت اسحاق پھر آگے یعقوب وہ پھر یوسف پھر یعقوب یوسف کے بعد یہودہ اور پوری نسل آگے چلی ہے اور سارے کے سارے جتنے بھی امبیاء کرام آئے ہیں حضرت ابراہیم کے بعد وہ سارے حضرت اسحاق کی نسل سے آئے ہیں اور حضرت اسماعیل کے نسل سے صرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی آئے ہیں اچھا جی حضرت ابراہیم کے بعد ان کے بیٹے حضرت لوت ہیں اور یہ آپ صدوم کے علاقے سے تھے یہ وہ بستی تھی جو جن کے ڈیڈ سی ڈیڈ سی کے پاس آس پاس ان کے اثار پائی جاتے ہیں اچھا یہاں پر میں ڈیڈ سی کے بارے میں بتاؤں اگلے دن نا یہ ایک میں ویلاغ ہی دیکھ رہا تھا ڈیڈ سی کے بارے میں میں سرچ کر رہا تھا تو ڈیڈ سی کے بارے میں نے ایک ویلاغ دیکھا اب ڈیڈ سی ایک سمندر ہے اس کو بحر مردار بھی کہا جاتا ہے بحر مردار اچھا پہلے نمبر پہ تو یہ صحابے لوت کا سننے قومے لوت یہ تھی جو لڑکوں کے ساتھ بدفعلی کرتے تھی اور وہ اپنے اس کام پر بڑا فخر محسوس کرتی تھی اور قرآن پاک مین کا ذکر آتا ہے کہ جب دو فرشتے اسرافیل اور حبیر ان کا نام ذکر کر رہتا ہے اللہ آپ کا بھالہ کرتے ہیں جبرائیل میکائل اسرافیل جو تین فرشتے تھے باز میں دو آتے ہیں کہ جب وہ عذاب لے کر گئے تو ایک نوجوان خوبصورت لڑکوں کی شکل میں گئے تو قوم نے کہا کہ تم ایسے لڑکیں ہماری طرف دے دو تو حضرت شعب نے کہا کہ یہ میری بیٹیاں ہیں اگر تم حاجت محسوس کرتے تو ان کے ساتھ نکاح کر لو تو انہوں نے انکار کر دیا تو پھر فرشتوں نے کہا کہ نہیں آپ جائیں اور میں حاصل میں ہم فرشتے ہیں ہم ان کو عذاب دینے کے لئے آئے ہیں اور پھر جو ان کی وائف تھی حضرت نوت کی وہ اسے عذاب سے نہ بچ سکی تو ایک حدیث میں آتا ہے کہ ان کے اوپر پہلے پہلے ان کی بستی کو اٹھایا گیا نیچے سے ایسے جس طرح کوئی ہاتھ نیچے سے ڈال کے چیز کو اٹھاتا ہے اور ان کو آسمان کی بلندیوں تک لے جایا گیا اور بعض حدیث میں اس طرح بھی آتا ہے کہ اس بستی کے کتوں کے بھونکنے کی آوازیں آسمان کے فرشتوں نے بھی سنی تھی اور پھر اس طرح ان کو اٹھا کر کے ایسے زمین پہ پٹک کے مارا اور پھر اس کے اوپر سے پھر ان کو نوکدار پتھروں کی سجیلہ کے لفظ آتا ہے کہ نوکدار ان کے اوپر نام کندہ تھے لوگوں کے جس جس کو پتھر لگنا تھا وہ اس کا نام لگاوا اور ان کے اوپر پتھروں کی بارش ہوئی اچھا یہ بستین کی الٹا دی گئی تھی یہ قومی لوت پر نوکدار پتھروں کی بارش ہوئی اور بستین کی الٹا دی گئی تو یہ نا ان کے اثار موجودہ دور میں ڈیڈ سی سمندر کے پاس پیجاتے ہیں بہر مردار تو میں یہ بات کر رہا تھا کہ بہر مردار دنیا کا واحد سمندر ہے کہ آپ اس میں ڈوب نہیں سکتے ہیں یعنی کہ آپ سمندر میں چلانگر گائیں ہیں اور آپ کو تیرنا نہیں بھی ہے تو آپ تیر تیریں گے یعنی کہ وہ پانی کی دنسٹی آپ کہلیں پانی کی کسافت اتنی زیادہ ہے کہ وہ پانی خود بہت آپ کو اوپر پھینک دیتی ہے پھینک دیتا ہے مطلب آپ سرچ کر سکتے ہیں یوٹیوب کے اوپر ڈیڈ سی ریالیٹی آف ڈیڈ سی جو لوگوں نے جو لوگ گئے ہوئے ہیں میں وہ بتا رہا تھا آپ کو دھروو دھروو ایک بندہ ہے انڈیاں آئی ٹھنک سکالر لیکچر دیتا ہے لیکن اسلامیک نہیں ہے ہندوی ہے وہ نا ڈیڈ سی گیا تو اس نے ڈیڈ سی جانے پر وہ اپنا ویلاغ بنایا ہوا ہے اور وہ ویلاغ ہے اس کا اس میں وہ میں ویڈیو دیکھتا ہے وہ کیا کرتا ہے کہتا ہے آپ اس مندر میں آپ کو یہاں پر مینٹن رکھنا پڑتا ہے اور اگر آپ اپنے صاحب کو چھوڑ دیتے ہیں تو آپ آٹومیٹیکلی اوپر آ جائیں گے یعنی کہ اس قدر بعض علماء اکرام کہتا ہے کہ یہ اصل میں قومِ لوت پر ان کا یہ عذاب آیا تھا اور اللہ نے عذاب اتنا دیا کہ اس علاقے کا پانی بھی آج کل آپ کو قبول نہیں کرتا ہے تو بہرد اس میں کچھ مزید نہیں کہا جا سکتے لیکن ڈیڈ سی کے ارد گرد قومِ لوت تھی قومِ لوت کے بعد حضرت شعیب علیہ السلام کا نام آتا ہے اصحاب الائکہ یہ ان کو قرآن پاک میں کہا جاتا ہے اصحاب الائکہ اور اصحاب المدین یہ دونوں ایک ہی نبی کے اور ایک ہی علاقے کے نام ہیں ایکہ یا ایکہ ایک اصل میں درخت تھا جس کی یہ پوجہ کرتے تھے اس کے ساتھ ساتھ ناب طول میں کمی کرتے تھے اور قرآن پاک نے حضرت شعیب علیہ السلام کو خطیب الانبیاء بھی کے نام سے یاد کیا ہے قرآن پاک میں حضرت شعیب کا جو ذکر ہے وہ غیارہ مرتبہ آیا ہے اس قوم پر آپ کہلیں کہ یوم الزلہ بازل چنگار کا عذاب آیا اور آسمان سے آگ کے انگارے برسے اس قوم کو پوجہ کی وجہ سے آپ کہلیں کہ پہلے ان پر بڑی گرمی ہوئی اور پھر ان پر بڑے شدت والا کہت والا موسم آیا موسم بڑا خراب ہو گیا تو یہ ساری قوم بارش کے لئے دعا کرنے لگی تو پھر ان کے لئے کیا ہوا کہ بادل آئے ذللہ کا مطلب ہے سایا سایا کے لئے ان کی چیزیں آئیں تو یہ ساری لوگ بڑے خوش ہوئے اپنے گھروں سے باہر نکل آئے اور اس بادل کے نیچے اگھٹھے ہو گئے اور خوشیاں منانے لگے اپنی طرف سے کہ بادل آیا لیکن جب وہ بادل آئے تو اس بادل سے پانی نہیں برسا بلکہ آگ کے انگارے برسے اور پھر چنگھار چیخ آئی ساتھ ہے اور سارے کے سارے وہیں پہ آپ کے لئے فوت ہو گئے تو یہ قوم شعیب تھی اچھا یہاں پر نا ایک چیز قرآن پاک میں جو ذکر آتے ہیں اللہ آپ کا بلا کرے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی شعیب علیہ السلام کے پاس گئے تھے اور جہاں پر وہ واقعہ تھا کہ ان کے دو بیٹیاں تھی اور ایک بیٹی ان کی آپ کہلیں کہ ایک بیٹی کے ساتھ نکاح ہو گیا شرط کے ساتھ اور پھر پانی پلا ہے پھر دس سال وہاں پر جو ڈیل ہوئی تھی اچھا یہ شعیب علیہ السلام اور ہیں اور جس قوم کو جس شعیب کو خطیب الانبیاء کہا جاتا ہے جن شعیب کی قوم نابطول میں کمی کرتی تھی جن شعیب کی قوم کا آپ کہنے کہ یوم الزلہ کا عذاب آیا تھا وہ قوم شعیب اور ہیں اس کے بعد انبیاء کرام میں حضرت یوسف علیہ السلام آتے ہیں کہ نہان تھے سترہ سال میں بھائیوں والا معاملہ سورہ یوسف کو قرآن پاک نے احسن القصص کا نام دیا ہے حضرت یوسف کی جو بیٹے تھے قرآن بجازم کی صورت سورہ یوسف ہے اور پچیس مرتبہ سورہ یوسف میں آپ کا نام آیا ہے اور ٹوٹل ویسے ستائیس مرتبہ آیا ہے ویسے حضرت یوسف کا قرآن پاک میں ستائیس مرتبہ نام آیا ہے جن میں سے پچیس دفع حضرت یوسف کا نام صورت یوسف میں آیا ہے حضرت یوسف کے بعد یوب علیہ السلام ہے سبر ایوب مشہور ہے کیا وہ ایک شعر ہے کہ ترشک میں ہم نے کیا کہنا کیا سبر ایوب کیا گریہ یاکوب کیا حضرت یاکوب کا نام رہ گیا ہے ان سے پہلے تعرف ہونے چاہیے تھا میرے خیال سے ان کو پیر کنان پیر کنان کہا جاتا ہے ان کے کنان اس علاقے کے ساتھ وہ تعلق رکھتے تھے ان کے مشہور بیٹوں میں سب سے بڑا بیٹا تھا وہ یہودہ تھا اس یہودہ بیٹے سے ہی آگے نسل چلی ہے اور جو یوسف تھے یوسف اور بنی امین یہ دونوں علیہ السلام بھائی تھے دوسری بیوی سے اور باقی دس بھائی تھے وہ دوسری بیوی تھے حضرت یاکوب حضرت اسحاق کے بیٹے تھے اور حضرت اسحاق یعنی حضرت ابراہیم کے بیٹے تھے یاکوب کا جو لقب ہے وہ بنی اسرائیل ہے اور بنی اسرائیل یہ عبرانی زبان کا لفظ ہے اور عربی میں اس کا معنی ہوتا ہے عبداللہ اللہ کا بندہ حضرت یوسف ہو گئے یوسف ہو گئے اس کے بعد حضرت یونس حضرت یونس علیہ السلام ہے یہ وہ واحد قوم ہے جن کی طرف اللہ تعالی نے اپنا بھیجا ہوا عذاب واپس پلٹ دی ہے ایسی قوم دنیا میں آج تک نہیں گزری کہ جس پر اللہ کا عذاب آ چکا ہو لیکن توبہ کرنے کے ورے سے اللہ اپنا عذاب واپس لے پھر جب یہ چلے گئے قوم سے نراض ہو کر مچھلی کے پیٹ میں رہے تین دن بعض روایات میں تین دن کا بھی آتا ہے بعض میں چالیس کا بھی آتا ہے اس میں رہے پھر ان کو باہر نکال دیا گیا اور پھر ان کو واپس اپنی قوم کی طرف آئے نینوہ نینوہ علاقے کی طرف یہ نبی بنا کر بیجے گئے تھے اگر آپ کو یاد ہو تو جب ہم نے صیرت کا ٹاپک پڑا تھا تو صیرت کے ٹاپک میں جب اللہ کے نبی طائف میں گئے تو طائف سے واپسی پر اتبا اور شعبہ کے باغ میں پناہ لی تو وہاں پر اتبا اور شعبہ نے اپنے جو کہ زیادہ بات اللہ کے نبی بھی اس خاندان سے ہی تھے تو اپنے غلام کو بھیجا کہ جاؤ اور جا کر یہ خجورے دے کر آؤ اس بندے کو تو خجورے جب وہ بندہ دینے آیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے خجورے کھانے لگے تو وہ غلام بڑا حیران ہو کہ یہ آپ نے کون سا کلمہ کھانے سے پہلے پڑا ہے تو انہوں نے فرمایا کہ میں نے یہ کلمہ اس لیے پڑھا کہ میں اللہ کے نبی ہوں تو وہ بندہ کہنے لگا کہ میں بھی آپ نے یہ وہ کلمہ پڑھا ہے جو ہمارے نبی یونس پڑھتے تھے تو اس نے کہا تم نینوہ کے علاقے سے ہو فرمایا ہاں میں نینوہ کے علاقے سے ہوں تو اس نے کہا کہ تو یونس تو میرے بائی تھے پھر تو وہ پھر حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آیا وہ بندہ اداس اس کا نام حدیث میں اداس کے بارے اداس کہا جاتا ہے اداس یا اتاس آپ کلب فرم نہیں ہیں تو وہ یونس یونس یہ تھے جو مچھلی کے پیٹ میں رہے اور اللہ نے ان سے بیجاوہ عذاب واپس بیج دیا اس کے بعد مشہور نبی ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت موسیٰ کا یہ مصر میں پیدا ہوئے ہیں قتل فیرون نے بچوں کے قتل کا حکم دیا ہوا تھا پورا سارا واقعہ آپ کو معلوم ہے کہ انہوں نے چالے بیج دیا اور پھر جا کے آپ کہلیں کہ وہ باشر دیسو کو پالا بغیرہ بغیرہ اس کے بعد شعب علیہ السلام کے پاس چلے گے اوکے جی اس کے بعد پھر شادی ہوئی شادی کے بعد واپس آئے کوہیتور پر چاریس دن ٹھہرے اس کے بعد آپ کہلیں کہ ان کی جو ان کا جو ذکر ہے جو اہم کیسے چلے ہیں یہ تقریب بنے ایک سو چھتی زفع قرآن پاک کی قرآن پاک پر ون تھرٹی سکس مرتبہ موسیٰ کا نام آیا ہے قرآن مجید کی چھتی صورتوں میں آپ کا نام آیا ہے اور صرف صورت العراف میں حضرت نوح کا جو ذکر ہے وہ ٹونٹی ون مرتبہ ایک کس مرتبہ آیا ہے سیکنڈ لاسٹ جو ہمارا تعرف ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے یسو مسیح کہا جاتا ہے اور آپ کہلیں کہ خدا کے بیٹے اور خدا ہے ٹرینٹی کا عقیدہ ہے اور بغیر باپ کے پیدا ہوتے ہیں پلاتیوس یہ وہ نام ہے جس کا ایم سی کس بھی ایک دفعہ ہوا ہے کہ رومی حکمران تھا پلاتیوس جس نے آپ کو عیسائی آ کر الزام دیا اور آپ کو سلی لٹکانے کا کام بھی کیا قرآن امجید کا جو قرآن امجید میں حضرت عیسیٰ کا نام آیا ہے وہ تھرٹی فائف پینتیس مرتبہ نام آیا ہے اوکی that's enough یہی ہے اس کے بعد ہمارے اشرہ مباشرہ ہیں ابو بکر و عمر عثمان و علی یہ ہمارے ٹاپک گزر چکے ہوئے ہیں یہ آپ نے بھی ایک دفعہ اس کو دیکھ لیا ہوگا تفصیلات ہم یہاں پر ڈسکس نہیں کرتے ہیں اس کے بعد اشرہ مباشرہ میں بوکر و عمر عثمان و علی ہو گئے تھے آپ کہہ رہے گئے چار جو ہمارے مشہور سوری امبیاء کرام کہا گیا ہوں صحابہ اکرام سے چار اوکی اس کے بعد پانچویں نمبر پر حضرت طلحہ ہیں حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ یہ وہی ہیں جنہوں نے غزوہ احد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنہ ان کو طلحت الخیر بھی کہا جاتا ہے اس کے بعد حضرت زبیر بن عوام چھٹے نمبر پر یہ حضرت ابو بکر صدیق کی بیٹی حضرت اسما سے آپ کی شادی ہوئی تھی یہ جو عبداللہ بن زبیر مشہور سہابی ہیں جن کی خلافت کے بارے میں بھی ڈسکیشن آتی ہے اور حجاج بن یوسف کے ساتھ لڑائی آتی ہے وہ حضرت زبیر بن عوام کے بیٹے ہی تھے اچھا حضرت زبیر کو حواری رسول کہا جاتا ہے یہ ایمزی کیوز ہے حضرت کس کو حواری رسول کہا جاتا ہے حضرت زبیر بن عوام کو عبداللہ بن عوام مدینے کے امیر ترین لوگوں میں سے تھے آپ کا پہلا نام عبدالمر یا عبدالقابہ تھا بعد میں آپ کہلیں کہ عبداللہ بن عوام ہو گیا ساتھ بھی نبی وقعات ہیں یہ اللہ کے نبی کے محمود تھے اور ان کے حضرت آمینہ جو تھی یہ ان کے چچزاز بھائی تھے یہ انہی کے انہی کے متعلق حضرت ہے یہ انہوں نے سب سے پہلا تیر چلایا ہے غزوہ غزوہ اہد سے پہلے سوری سب سے پہلا خون جو بہایا ہے وہ حضرت ساتھ بن عبی وقعات نے بہایا ہے اور غزوہ اہد میں انہی کے متعلق اللہ کے نبی نے فرمایا تھا ارمی یا ابا سعد فدا کا ابی و امی اے ابو سعد تیر پھینک میرے ماں باپ آپ پر قربان سوچئے کیا رتبہ ہوگا سعد بن عبی وقعات کا اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں کہ ارمی یا ابا سعد فدا کا ابی و امی کہ میرے ماں باپ تجھے پر قربان میں آپ پر آپ تیر پھینکیے اور اشرہ مبشرہ میں سے سب سے آخر میں وفات پانے والے صحابی وہ بھی سعد بن عبی وقعات ہی ہیں جنگ قادسیہ میں بھی تھے مدائن وغیرہ کی جنگ میں تھے حضرت عمر کے دور میں تھے حضرت عثمان کے حضر میں بھی تھے اور یہی مستجاب دعوات بھی تھے یہ بھی ام سی کہتا ہے کہ اشرہ مبشرہ میں سے کون سے صحابی مستجاب دعوات تھے تو حضرت سعد بن عبی وقعات ہی مستجاب دعوات تھے ابو ابیدہ بن جراہ ناوے نمبر پہ اور یہ وہی ہیں جو آپ کہنے کہ سوری حضرت ابو ابیدہ بن جراہ وہ ہیں جو حضرت عمر فروغ کے دور میں تاؤن کی بیماری پھیلنے کے ورہ سے آپ کہنے کہ فوت ہو گئے تھے امین الامت میری امت کا امین جو ہیں وہ سعد بن نبی ابو ابیدہ بن جراہ ہے حضرت ابو بکر صدیق کی سب سے حضرت عمر کے بعد حضرت عمر خلافت کے بارے میں اختلاق ہوا تو سب سے پہلے حضرت عمر کے بعد حضرت ابو ابیدہ بن جراہ نے حضرت ابو بکر صدیق کی بیعت کی تھی حضرت عمر کے قول میں عرب میں سب سے خوب صورت اور حوش خلاق تین لوگ ہیں حضرت عمر نے فرمایا تھا جن میں ابو بکر ہیں عثمان ہیں اور ابو جن کے مطلق یہ سنا ہوا تھا کہ سری یہ سعید بن زیاد وہ ہیں کہ جو حضرت عمر فروق اور جب پتہ چلا کہ اس کے بائی اور بہن بہن ہوئی اور بہن اسلام لے آئے تو وہ گارہ اور بہن کو موارا تو یہ وہ سعید بن زیاد ہیں اچھا یہاں پر ایک ایم سی جن کا بارے میں جب حضرت عمر فروق نے خلافت کمیٹی بنائی یعنی آپ جانے کے بعد لوگوں نے کہا خلیفہ منتخب کر دیں انہوں نے کہا خلیفہ منتخب نہیں کرنا میں کمیٹی بنا رہتا ہوں کچھ میمبرز کی اور وہ ہی انہوں میں سے آگے آپ کہلیں کہ لوگوں کو منتخب کر لیں گے تو جو کمیٹی دی ہے تو آپ ان کو کیوں نہیں شامل کرتے ہیں تو حضرت عمر فروق نے کہا کہ میں نہیں چاہتا کہ میرا بہنوئی کیونکہ یہ بہنوئی تھے کہتا کہ میں یہ پسند نہیں کرتا کہ میرا جو بہنوئی ہے یا میرا جو رشتے دار ہے وہ خلافت کے حق داروں میں سے کوئی ہو اس لیے اسلامی سکولرز کا بھی ہم نے تعرف دیکھ لیا شافی مالک امام احمد بن حمبر کل کچھ باقی مشہور شخصیات ہیں اور صحاب اکرام کا تعرف دیکھیں گے دوسرے نمبر پر 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 تحریک پڑھیں گے لیکچر یہی پر اختتام ہوتا ہے اللہ حافظ